جیپی نے مشن 2370 کے لیے بیٹکوں کا دور شروع کیا جہاں رو تک میں بھی بودھ سنبیلن کا آئیوجن ہو رہا ہے جس کے ذمہ داری پور منطری منیش گروبر کی ہے منیش گروبر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک طرف راہل ہیں اور ایک طرف موڈی دیش کی جنتہ کو موڈی پر ہی بشواس ہے اس لیے تیسری بار ستہ میں وہ آئیں گے اور منیش گروبر نے کہا کہ جوہالار نہروں کی ایک گلتی سے جمہ کشمیر کی سمسیہ دیش کے سامنے چنوٹی کی طور پر کھڑی ہو گئی جس کا سمدھان اریندر موڈی سرکار نے کیا دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر بودھ ستر پر ان کی تاورتوٹ بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور کاری کرتاؤں کو دیتہ دیش دیے جا رہے ہیں مانیش گروبر نے کانگریز کے راج سواسانسہ دیپیندر ہڈا پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ اب وہ روہ تک مہم ہاسی ریلوے لائن کا عشرے لینی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیپیندر ہڈا یہ بتائیں کہ گوشنا کرنے کے بعد بجر جاری کیوں نہیں کرائی گیا وہ کام بھی موجودہ بی جے پی کی سرکار نے کیا ہے جی تابہ توڑ پورے پردیش میں سگٹھن کی یوزنہ کے انصاف دس لوگ سبا کو تین کلسٹر میں باتا ہوا جو ایک کلسٹر کا میرے پاس جمعواری سگٹھ نے دی ہے گروگرام، دیداباد اور بیوانی میں اندر گئے اور روہ تک سار سرسا پور منتیر راو نرویر سنگ چار لوگ سبا، امبالا، کچھ سیتر، کرنال، سونیپک شریف کریشن پوار ایکس مینسٹر اسی بیچ میں ہمارے پچیس تاریخ کو راجستان کے مکہ منتری جی شریف بھجنلال جی شرما روہ تک میں بودھ سے اوپر کے کارکرتوں کا سمیلن کرنے کے لیے مار درشن کرنے کے لیے منبر و پارلیمنٹ کے ہم سب لوگوں کو کارکرتا کو ایک دشا دینے کے لیے اپنے بیچ میں آ رہے ہیں